لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں میں کبیرہ گناہ کے بارے میں بات کروں گا ابھی میں یہ بات نہیں کروں گا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر تو اکثر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم تحقیق کر کے انشاءاللہ تعالی اس پہ جو شواہد اور دلائل موجود ہیں ایک ایک گناہ کو ہم جمع کریں گے جو کبیرہ گناہ ہیں بعض علماء کے نزدیک یہ سیونٹی سکس ہیں تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اس پہ تحقیق کر کے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آج کے درس کا مقصد یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہوتا کیا ہے کسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ کیسے ہو جاتا ہے اور گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ میں کیا فرق ہے تو اس زبن میں دیکھتے ہیں کہ بھئی راجع اور مدلل قول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو شخص گناہوں میں سے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جس کا بدلہ دنیا میں حد ہے یعنی اس پہ حد لگائی جائے گی مثلا قتل ہو گیا تو اس پہ حد لگتی ہے زنا ہے یا چوری ہے یا ایسے گناہ ہیں جس کے متعلق آخرت میں عذاب یا غضب الہی کی وعید ہو یا اس گناہ کے مرتقب کرنے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے اوپر لانت کی گئی ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہیں تو اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ ضرور ہے کہ بعض کبیرہ گناہ دوسرے بعض کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں زیادہ بڑے ہوتے ہیں اس لئے زیادہ تر جو سننے میں آتے ہیں وہ بالکل ٹاپ لیول کے جو سب سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں اکثر علماء انہی پہ بات کرتے ہیں تو اس لئے بعض کبیرہ گناہ بعض کبیرہ گناہوں سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی بھی کوئی نہیں اللہ عزوجل نے کہا ہے میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن یہ معاف نہیں کروں گا جس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے اور یہ جہنمی عمل ہے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کس چیز کو انیشرک بھی کہ کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ چاہے تو معاف کر دیں اچھا پھر سورة المائدہ میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں یہ تو سورة نساء کی آیت نمبر 48 تھی اب سورة المائدہ کی آیت نمبر 72 میں بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ ارشاد فرمائی صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا سن رہے ہیں آپ دوبارہ سنیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اچھا اس بات میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں والدین کی نافرمانی کے زمن میں قرآن بڑی واضح طور کے اوپر بات کرتا ہے یہ قرآن کریم پڑھے نا تو قرآن کی تمام آیتوں کے اوپر اگر روشنی ہو انسان کی نظر میں تمام آیتیں قرآنی ہوں تو پھر یہ باتیں سبجنے میں بڑی آسان ہو جاتی ہیں کہ قرآن کریم میں سورة عنقبوت میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں اور ہدایت کی ہم نے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے ٹھیک ہے ان کی نافرمانی نہ کرے اور کرے کیا نیک سلوک کرے چاہے وہ ایمان والے ہو یا نہ ہو نیک سلوک کرے لیکن لیکن بھی ہے اس میں اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر کہ تُو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو جو قرآن کے جو الفاظ اس کا ترجمہ کیا ہے اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر کہ تُو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ ایسے معبودوں کو کہ نہیں ہے تجھے ان کے بارے میں کوئی علم تو اس معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی ان کی نافرمانی جائز ہے ٹھیک ہے تو شرک کے ساتھ جہاں یہ کہا کہ ان کی نافرمانی نہ کرنا ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر وہ تجھ سے یہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تو اب ان کی بات نہ ماننا اب وہ نافرمانی نہیں ہے کیونکہ یاد رکھو قرآن کہتا ہے سورہ انقبوت کی سیم آیت آیان نمبر ایٹ ہے میری ہی طرف لوٹ کرانا ہے تم سب کو پھر میں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو تو اس لیے حضور نے فرمایا کیا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا لیکن ساتھ میں یہ قرآن کی آیت بھی سامنے ہو کہ کن معاملات میں کن معاملات میں نافرمانی اور کن معاملات میں فرمابرداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے تشریف فرما تھے پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا ارشاد فرمایا سنو جھوٹی بات کہنا بھی بڑا گناہ ہے جھوٹی بات کہنا بھی بڑا گناہ ہے ہمارے ہاتھ تو بغیر جھوٹ کے مذاقی نہیں ہوتا اور پھر بعد میں کہتے ہیں میں مذاق کر رہا تھا جھوٹی سچی باتیں ملا کے اب تو معاذ اللہ معاذ اللہ حدیثیں بھی جھوٹی گھڑ لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اصلاح امت کر رہے ہیں اصلاح امت کے لیے جھوٹ گھڑنا ضروری ہے حضور کی طرف وہ بات منصوب کرتے ہو جو حضور سے ثابت نہیں ہے ماذ اللہ ماذ اللہ اور کہتے ہو ہم امت کی اصلاح کر رہے ہیں ان کو ترغیب دلا رہے ہیں چاہ حضور نے جو فرمایا ہے وہ کم ہے جو تم حضور کی طرف وہ منصوب کر رہے ہو جو حضور نے نہیں فرمایا یعنی گستاخی کی حد ہوتی ہے گستاخی کی حد ہوتی ہے کہ حضور کی طرف وہ منصوب کیا کیا حضور سے زیادہ تم سمجھتے ہو کہ اچھا کیا ہے اگر یہ اتنی اچھائی تھی تو حضور خود بیان فرماتے ہیں تو حضور نے کیا فرمایا کہ جھوٹی بات کہنا بھی بڑا گناہ ہے آپ اس کلمے کی تقرار فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے شفقت کے باعث دل میں کہا کس نے صحابہ کہتے ہیں ہم نے شفقت کے باعث دل میں کہا کاش آپ سکوت فرمائیں کاش آپ اس پہ اتنا زیادہ ایمفیسز نہ دیں اتنی بڑی بات تھی اور یہ حدیث جو ہے نا یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے درجہ صحیح میں سب سے عالی درجہ کی حدیث ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی بات اور والدین کی نافرمانی کا سب سے بڑے گناہوں میں سے ہونا بیان فرمایا ہے لیکن ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں کا ان میں ذکر نہیں کیا تو اب انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے پھر آئندہ دروس میں گناہ کبیرہ کو دیکھیں گے بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جو اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ اس پہ عذابِ الہی نازل ہوتا ہے غضبِ الہی نازل ہوتا ہے وعید سنائی جاتی ہے اس کے گناہ کے مرتقب کرنے والے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لانت کی گئی ہے کہ کوئی ایسا ملعون بھی ہوگا جو یہ کام کرے کوئی ایسا بھی آگا اتنا بدبخت ہوگا کہ وہ یہ کام کرے تو ایسے گناہوں کو علماء نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جن پر حد ہے یہاں پر بھی حد ہے اور وہاں پر بھی عذاب ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ بہتا ہے